سدر جمعیت علمائی ہند حضرت مولانا ارشد مدنی سنو بورد اہم بیان مدرسن سروے کرنس حوالن کانتے اعتراض مسجد مدرس تو سکول چلاون باپتن حکومتو کانتے امداد زورت چکورا ڈکسن کوکرناکس منز دردناک حجس آرزی مکان زمین بوس گسنس اترنا فرمار بچاو کاروائی منز پولیس تو مکمی لکن ہن اہم کردار اربعین حسینی کی سموکس پیٹ کر گلتا لداکس منز دے آزادارن ہند جلوس برامد شہدائی کربلان کو رکھا خراج اقیدت پیش تیل جی منوجہ سنہ سندہ پلومومت شپیان دوارک یان ترکیات ان کامین ہندو کو رکھ افتیتا پلومیم اسمز لاہرووک اکتو وفوٹ تھود کومی پرچام موسیقی اسلام علیکو ناظرین کوشر خبرنامیت سبز ظہور لولابی تندیس خدمت اسمز حضرت پیش خبرنز تفصیل حضرت مولانا عرشد مدنی سن ترفیش و نامود زی اشن مدرسن سروی کرن سوال کانت اعتراض تمونجے مدرسو سے چھ سین دینی ضروریات پور سبدان یکاچی باملائک زی یوپی حکومت ترفیش مدرسن سروی کرن یوان یمکنی آز صدر جمعیت علمائی ہند مولانا عرشد مدنی سن ترفیش بیٹک طلب کرن آمد یا تمز قریبا دائیت مدرس کے زمدارو شرکت کر بیٹک اندواتن پتچ مولانا عرشد مدنی سن ترفیش و نامود زی مدرسو سے چھ مسجد امام سبنز ضرورت پور سبدان تمونجے ایشن سروی کرنس حوال کانت اعتراض تمونجے باقی مدرس زمدارن پیٹ زور دیت مجھے مدرس نماز گیس ساب سفوئی تو کھنی چنو کو بہتر انتظام تھاو نیون تمونجے ایشن مدرس مساجد سکول چلاون بابت حکوم تو کانت امداد ضرورت مسجدوں کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے ہمیں موزن کی ضرورت ہے بیس پچیس کروڑ مسلمان اور ان کے بچوں کے لیے دین سکھلانے کی ضرورت ہے جائز ناجائز بتانے کی ضرورت ہے ہم اسکولوں کے اندر ڈاکٹر بناتے ہیں اسکولوں کے اندر انجینئر بناتے ہیں ہم مدرسوں کے اندر اپنی مسجد اور مدرسوں کی آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے یہ ہوا ہے سہارنپور کے مدرسے نہیں میں نہیں جانتا ہوں آج مدرسوں کے اندر کہیں سے یہ بات نہیں آئی کہ کہیں آدمی کو اٹھایا گیا ہے یہ سمجھ کر کے میرے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں کوئی آدمی آ سکتا ہے میں اس کو ٹھائرہ لوں اور صبح کو اس کے در آ جائے ایٹی ایس کے لوگ کے ساتھ یہ تو دہشت گرد ہے ہو سکتا ہے کسی مدرسے کے اندر بھی آ سکتا ہے مسجد کے اندر بھی آ مندر کے اندر بھی آ سکتا ہے میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے لیکن مسجد یا مدرسہ اس کے ذمہ دار ہے کوئی ذمہ دار نہیں مجھے ان سے یہ بات کہی اس کے اندر بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سوالات کا مکمل مدد کریں اور ان کو جواب دیں آپ اپنے نظام کو مضبوط رکھیں صفائی سترائی کو مضبوط رکھیں اپنے حساب کو مکمل رکھیں جس مدرسے کے اندر زمین ہے اگر وہ زمین صحیح رکھیں آپ اس کو یہ نہ ہو کہ زمین مدرسے کی نہیں ہے آپ نے مدرسہ قائم کر لیا وہ مدرسہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا آپ جو بچے رکھ رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں جو بچے چھوٹے ہیں ان کی تعلیم تربیت کھانا پینا رہنا سینا ہر چیز کا خیال لکھیں اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی کوئی آپ کے مدرسے قادم میدار نہیں ہوگا